دیکھئے زیادہ صلاحیت اور ٹیلنٹ نہ بھی ہو لیکن ویل پاور مضبوط ہو، قوت ایرادی مضبوط ہو تو کم صلاحیت والا انسان بھی بڑے بڑے لائک اور ٹیلنٹیل لوگوں کو پیچھے چھوڑ کر سب سے آگے نکل جاتے ہیں اور ترقی اور کامیابی کے اسمانوں میں پرواز کرتے ہیں آج میں آپ کو اس ویل پاور کی اہمیت اور پھر ویل پاور کو بڑھانے اور مضبوط تر بنانے کا اتنا آسان طریقہ بتاؤں گا کہ آپ سن کر حیران ہو جائیں گے اور اس کے ساتھ ویل پاور کو استعمال کرنے کا ایک عاملی طریقہ بتاؤں گا جس سے انسان پریکٹیکل لائف میں کامیابی حاصل کر سکتا ہے سب سے پہلے ویل پاور کی اہمیت کو سمجھ لیجئے دیکھیں کتنے ٹیلنٹیڈ لوگ کوئی پروجیکٹ شروع کرنا چاہتے ہیں کوئی کاروبار شروع کرنا چاہتے ہیں بزنس شروع کرنا چاہتے ہیں لیکن آج کل کرتے کرتے مہینے گزر جاتے ہیں اسی طرح کچھ لوگ وزن کم کرنے کے لیے پختہ ارادہ کرتے ہیں کہ آج کے بعد کوئی جنگ فورہ نہیں کھاؤں گا لیکن پھر کچھ دنوں کے بعد کھانا شروع کر دیتے ہیں آج میں ایک پختہ ارادہ کرتا ہوں کہ آج کے بعد باقائدگی کے ساتھ جم جایا کروں گا لیکن دو تین دن کے بعد پھر پیٹ نکال کر مست ہو کر بستر پر سو رہے ہوتے ہیں اس سے وہ آنٹ نہیں گلتی کمزور ویل پاور والے لوگ اچھے آئی کیو بہترین ٹیلنٹ غیر معمولی صلاحیت قابلیت اور استعداد کے باوجود انتہائی ناکام زندگی گزار کر دنیا سے چلے جاتے ہیں اور دوسری جانب ٹیلنٹ اور صلاحیت کی کمی کے باوجود مضبوط ویل پاور والے لوگ کامیابی کے برندیوں تک مہن جاتے ہیں اس حقیقت کی روشنی میں عملی زندگی میں کوئی ارادی کی اہمیت کا اندازہ لگا جا سکتا ہے کہ یہ ویل پاور زندگی میں کس قدر اہم ہے لیکن اس حوالے سے سائیکالوجس کے دنیا میں انسٹنٹ کلیٹیفیکیشن اور ڈیلیئیڈ کلیٹیفیکیشن پر ماشن میلو ٹیسٹیک عرصے سے بہت اہمیت کا حامل رہا ہے اگرچہ اس تجربے کے نتائج کے حوالے سے ریسنٹ پیس میں کچھ کنفیجن پیدا کی گئی ہے لیکن اس ایکسپیرمنٹ کے ذریعے عالمی لیول پر جس قدر ویل پاور کی اہمیت کو اجاگر کیا گئے اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا بولٹ و میشل کی اس یادگار سٹڈی کو جو نائنٹین سکسٹی میں کی گئی اور پھر اس کے بعد نائنٹین سیونٹی ٹو میں ریپیٹ کیا گیا اور بعد میں بھی کئی مرتبہ ایکسپیرمنٹس کیے گئے اس سٹڈی کو ماشن میلو سٹڈی کہتے ہیں اس ایکسپیرمنٹ میں چار سال کے بچوں کو ایک کمرے میں بٹھایا گیا اور ان کے سامنے سویٹس رکھی گئی ان سویٹس کو چونکہ ماشن میلو کہتے ہیں تو اس پوری ایکسپیرمنٹ کا نام ہی ماشن میلو ایکسپیرمنٹ رکھا گیا ان چھوٹے چھوٹے بچوں کو یہ کہا گیا کہ اگر آپ چاہیں تو ایک سویٹ ابھی کھا سکتے ہیں لیکن اگر آپ نے پندرہ منٹ تک سویٹ کو نہ کھایا ففٹین منٹ تک انتظار کیا اور اپنے آپ کو کنٹرول کر لیا تو آپ کو دو ماشن میلو دو سویٹس ملیں اب یہ بچوں کو بہن چھوڑ کر چلے گے اور باہر سے ابزرب کرتے رہے ان بچوں میں سے کچھ بچے ٹیمٹیشن کو ریزسٹ نہ کر پائے اور فورا سویٹ کھا لی اور کچھ بچوں کو اس قدر سیلف کنٹرول حاصل تھا کہ وہ اپنے کام میں مشہول رہے اور ان سویٹس کو ہاتھ تک نہ لگایا ان کی طرف دیکھا بھی نا اور کچھ وہ ہوتے جو سویٹس کو دیکھتے بھی رہے ڈسکس بھی کرتے رہے اور ٹیمٹیشن کو فائٹ کرتے رہے اب وہ ریسرچر کمرے میں واپس آتا ہے اور سب بچوں کا ڈیٹہ لے لیتا ہے تیس سال گزر جاتے ہیں اور اب وہیں بچے جوان ہو چکے ہیں وہ چار سال کا بچہ اب چونتیس سال کا ہو چکا ہے اس تیس سالہ پرانے تجربے کی روشنی میں جب ان کی حالیہ زندگی کو دیکھا گیا تو ایک حیرت انگیز اور انتہائی دلچسپ دسکوری کی کہ جن بچوں کا سیلف کنٹرول یا ویل پیور اس قدر مضبوط تھی کہ انہوں نے سویٹس کو ہاتھ بھی نہیں لگایا بلکہ اس جانب دیکھا ہی نہیں کیونکہ وہ جانتے تھے پندرہ منٹ انزار کرنا ہے بس ففٹین منٹس کے لیے سبر کرنا ہے اور اس کے بعد دو سویٹس ملیں گی یہ وہ بچے تھے جو ایڈوکیشن میں عملی زندگی میں پریکٹیکل لائف میں سب سے زیادہ کامیاب تھے زندگی کے جس شعبی سٹون کا تعلق تھا وہ کامیاب ترین لوگوں میں سے تھے اور جن کی قوت ارادی جن کی ویل پیور اس قدر کمزور تھی کہ یہ جانتے ہوئے بھی کہ پندرہ منٹ کے بعد دو سویٹس ملیں گی پھر بھی وہ اپنے آپ پر قابو نہ پا سکے اور فوراں وہ سویٹس کھا لیں یہ بچے جب جوان ہوئے تو عملی زندگی میں سب سے زیادہ ناکام بچے یہی تھے وہ عملی زندگی میں ایوریج قسم کے لوگ تھے اس طور کے سائیکالوجس نے اس سے یہ نتیجہ آخذ کیا کہ جس کا سیلف کنٹرول اور ویل پیور جتنی زیادہ ہوگی وہ آئیکیو اور ٹیلنٹ یا صلاحیت کے اعتبار سے کم بھی ہو پریکٹیکل لائف میں عملی زندگی میں سب سے زیادہ کامیاب شخص وہی ہوتا ہے جس کی ویل پیور مضبوط ہو زندگی میں ترقی اور کامیابی کے لیے ویل پیور سب سے اہم ہے اب کچھ لوگ پریشان ہو رہے ہوں گے بھائی ہماری ویل پیور تو بہت کم زور ہے اس کا مطلب ہے کہ ہم کوئی بڑی غیر معمولی کامیابی حاصل نہیں کر سکتے تو آپ کے لیے خوشخبری یہ ہے کہ یہ ویل پیور بڑی آسانی سے ڈیویلپ کی جا سکتی ہے اسے مضبوط سے مضبوط تر بنایا جا سکتا ہے دیکھیں جس طرح آپ اپنی بارڈی مسلز کو ڈیویلپ کرتے ہیں اپنے بائی سیپس کو بل کرنے کے لیے آپ جم میں جاتے ہیں اور اگزسٹنگ موجودہ بائی سیپس پر محنت کرتے ہیں ان کو پومپ کرتے ہیں یعنی موجودہ بائی سیپس کو استعمال کر کے اپنے بائی سیپس کو بل کرتے ہیں این اسی طرح آپ اپنی موجودہ کمزور ویل پاور پر محنت کر کے اسی کو بڑھا سکتے ہیں گزشتہ بیس سالوں میں نیورو سائنس میں اس ویل میں بہت کام ہوا انسانی دماغ میں ایک خاص ڈیویلپٹ حصہ ہے جسے پری فرنٹل کھوٹیکس کہتے ہیں انسانی دماغ کا یہ حصہ ہمیشہ مشکل کام کرنے میں ہماری مدد کرتا ہے یعنی ایک ایسی قوت پیدا کر دیتا ہے کہ جو کام کرنے کا ہمارا بالکل دل نہیں کرتا ہمیں بہت بورنگ لگتا ہے یہ ہمارے اندر وہی کام کرنے کی تبانہ ہی پیدا کر دیتا ہے اور جو کام ہمیں انتہائی انٹیٹیننگ اور انتہائی دلچسپ لگتا ہے لیکن ہم اس سے بچنا چاہتے ہیں ریزسٹ کرنا چاہتے ہیں بچنا چاہتے ہیں تو اس انٹیٹینمنٹ سے بچنے کی یہ ہمارے اندر صلاحیت پیدا کر دیتا ہے شدید خواہش اور ٹیمٹیشن کے باوجود کسی کام سے رکنے اور خواہش نہ ہونے کے باوجود کسی کام کے کر گزرنے کی قوت و توانائی پیدا کر دیتا ہے اسی انٹیرنل فوس کو اسی باطنی قوت و توانائی کو قوت ایرادی کہتے ہیں ویل پاور کہتے ہیں انسان کے دماغ کے اس حصے پری فرنٹل کورٹیکس کو ٹرین اور بیلڈ کرنے کو جو انتہائی آسان اور دلچسپ طریقہ آج میں آپ کو بتاؤں گا ماہرین سائکالوجسٹ کی ڈسکوری کی روشنی میں اس مسئل کو آپ جتنا ٹرین کریں گے آپ کی ویل پاور اتنی ہی مضبوط ہوتی چلی جائے گی اچھا یہاں یہ بات بھی بڑی اہمیت کی حامل ہے کہ سائکالوجسٹ کے نزدیک کمزور ویل پاور والے لوگوں کو اپنے لیے بڑے گولز اور مشکل گولز اور لانگ ٹرم گولز ہرگز مقرر نہیں کرنے چاہیں کمزور ویل پاور والے لوگوں کو اپنی ویل پاور کے مطابق چھوٹے چھوٹے گولز شورٹ ٹرم گولز کلیل مدت والے آہداف سے آغاز کرنا چاہیں کیونکہ جب وہ چھوٹے چھوٹے گولز اچھیو کر لیتے ہیں تو انسان جب وہ گول حاصل ہی نہیں کر پاتا تو وہ اگزسٹنگ ویل پاور بھی ختم ہو جاتی ہے اور پھر وہ بالکل ہمت ہار کر گھر بیٹھ جاتا ہے وہ پہلے سے ہی ویل پاور بہت تھوڑی تھی اب جب بڑا گول اکمپلش نہ کر پایا تو وہ اگزسٹنگ ویل پاور ہی ختم ہو گئی ہمارے ہی ایک بہت بڑا علمیہ یہ ہے کہ کچھ ایسے لوگ جو خود زندگی کے ان مراحل سے گزرے نہیں ہوتے ان کی اپنی زندگی کی کوئی سٹوری نہیں ہوتی اور چند کتابیں پڑھ کے وہ موٹیویشنل سپیکر بن جاتے ہیں ایسے سوکھولڈر نام نہادی موشنل سپیکر لفاظی اور جذباتی جملوں کے ساتھ لوگوں کو عارضی موٹیویشن تو دیتے ہیں لیکن اپنے مخاطب کے مزاج اس کے ٹیمپرمنٹ کو مدنے نظر رکھتے ہوئے اس کی ویل پاور کے مطابق گولز مقرر کرنے کا پریکٹیکل طریقہ نہیں سکھاتے جس کے نتیجے میں ایک کمزور ویل پاور والا شخص عارضی جذبہ لے کر اٹھتا ہے کہ ہاں بھائی اب تو میں انسٹاپوبل ہوں اور اتنے وقت میں کروڑ پتی بن جاؤں گا عرب پتی بن جاؤں گا اور دنیا میں چھا جاؤں گا اپنا کاروبار دنیا بھر میں پھیلا دوں گا اور پھر دوسرے دن یار لوگ اپنے بستر پر پھیلے ہوئے ہوتے ہیں صبح آنکھی نہیں کھلتی دیکھیں یہ ایسے ہی ہے کہ دو دوست باڈی بیلڈنگ کے لیے کسی موٹیویشنل سپیکر سے موٹیویشن حاصل کرتے ہیں کہ ایک سال میں ہم اپنا جسم انتہائی طاقت اور خوبصورت بنا لیں گے یہ ان دونوں دوستوں کا حدف ہے ان دونوں دوستوں کا گول ہے اب ایک دوست انتہائی تکڑا اور صحت مند انسان ہے اور دوسرا انتہائی کمزور ہے اب وہ صحت مند دوست بڑی آسانی سے 150, 150, 160 کیجی اٹھا لیتا ہے اور یہ کمزور دوست بھی اسی موٹیویشنل سپیکر سے موٹیویشن حاصل کر کہ اپنے اس صحت مند دوست کا مقابلہ کرتا ہے اپنی صحت نہیں دیکھتا اور اپنے دوست کی طرح ہی گول مقرر کر کہ یہ بھی 150 سے آغاز کرتا ہے اور جم میں جا کر پہلے ہی دن اس کا بیک ٹوٹ جاتا ہے اس کی کمر ٹوٹ جاتی ہے بڑا مشن لے کر چلے تھے بڑی خوبصورت بنانے کے لیے اور پہلے ہی دن کمر توڑ کر ہسپیٹل میں پڑے ہوئے اور پھر ساری زندگی جس روڈ پر وہ جم ہے اس روڈ سے بھی ڈر لگتا ہے اور ایک سال کے بعد جب اس کا وہ صحت مند دوست مسلسل بڈی بیلڈنگ کے ذریعے ایک خوبصورت بڈی بنا کر کمیاب ہو جاتا ہے تو یہ کمزور دوست حیران ہو کر کہتا ہے کہ دونوں نے ایک ہی موٹیویشنل سپیکر کو سنا تھا ہمارا منٹر ایک ہی تھا ہم نے ایک ہی بندے سے موٹیویشن حاصل کی تھی ہمارا گائیڈ ایک تھا ہمارا موٹیویٹر ایک تھا لیکن میرا یہ دوست کمیاب ہو گیا اور ایک سال گزرنے کے بعد میں تو پھر بھی وہی کا وہی پڑا ہوں تو میرے دوست تیری ناکامی کی وجہ یہ ہے کہ تُو نے اپنی جسمانی انرجی کے مطابق اپنا گول مقرر نہیں کیا اگر تُو اپنے جسم کے مطابق 50-60 کیجی سے آغاز کرتا یا بائیسپس بنانے کے لیے 5-5 کیجی سے آغاز کرتا 10 کیجی تک پہنچتا پھر رفتہ رفتہ بڑھتا تُو نے آغاز ہی 50 سے کر لیا اگر تُو اپنے جسمانی قوت کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے اہداف اپنے گولز کو مقرر کرتا تو نہ ہی تیری کمر ٹوٹتی نہ ہی تُو ہسپیٹل میں پڑا ہوتا بلکہ ایک سال کے بعد تیری باڈی بھی تیرے دوست کی باڈی کی طرح شیپ میں ہوتی اور تیرا جسم بھی اس کی طرح انتہائی خوبصورت ہوتا اور پھر اس کے بعد تُو اس مقام پر پہنچ جاتا کہ اب اگر تُو چاہے تو بائیسپس کے لیے 50 کیجی بھی اٹھا سکتا تا اور اپنی کامیابی کا سفر اپنے دوست کے ساتھ چاری رکھتا تیری خطہ یہ تھی کہ تُو نے شروع میں ہی اپنی طاقت اپنی انرجی کے مطابق اپنے گولز مقرر نہیں کیے میرے دوستو این اسی طرح کمزور ویل پاور والے نادان دوست بہت بڑے بڑے گولز مقرر کر لیتے ہیں اور مقابلہ ان کے ساتھ کرتے ہیں جن کی ویل پاور پیدائشی طور پر نیچرلی بہت مضبوط ہوتی ہے لیکن یہ کمزور ویل پاور والے کمزور قوت ہے ارادی والے جب اپنی قوت سے بڑھ کر بہت بڑے گولز مقرر کر کے ناکام ہوتے ہیں تو یہ ناکامی ان کی اگزسٹنگ موجودہ ویل پاور جو کمزور تھی اس کو بھی ختم کر دیتی ہے غور کیجئے گا یہ بڑی اہم بات ہے یہ نکتہ بہت توجہ کے لائک ہے اس نکتے پر بار بار غور کیجئے گا بار بار سنیے گا ایسے لوگ چند دنوں میں ہمت ہار کر بیٹھ جاتے ہیں اور پھر کہتے ہیں فلان کیسے کامیاب ہو جاتا ہے میرے دوست وہ اس لیے کامیاب ہوتا ہے کیونکہ اس کی ویل پاور زیادہ تھی موٹیویشن حاصل کرنے کے بعد تجھے چاہیے تھا کہ تُو سب سے پہلے اپنی ویل پاور کے مطابق چھوٹے چھوٹے اور انتہائی آسان اور چھوٹ ٹیم گولز مقرر کرتا اور جب تُو یہ چھوٹے چھوٹے گولز اچیو کرتا جاتا تو ان کو اچیو کرنا ہی تیرے پری فرنٹل کوٹیکس کو سیملٹینیسلی بلڈ کرتا رہتا اور ایک سال کے بعد تیری ویل پاور تیری قوت ایرادی تیرے دوست کی ویل پاور کی طرح بلڈ ہو چکی ہوتی اور اس سال کے دوران وہ جو تُو نے چھوٹے چھوٹے گولز اچیو کیے ہیں نا ان کے ذریعے بھی تُو ساتھ ساتھ بہت ساری کامیابیاں بھی حاصل کر چکا ہوتا اور اس سال کے دوران جب اپنی چھوٹی چھوٹی کامیابیوں کو تُو بار بار دیکھتا رہتا تو وہ بھی تیری حوصلہ افضائی کا باعث بنتی تجھے قلبی اتمنانوں مسارت اور خوشی حاصل ہوتی تیری حمد اور بڑھتی چلی جاتی تو سب سے بڑی پابلم یہ ہے کہ کسی بھی موٹیویشنل سپیکر کو سن کر ہمارے اندر جذبہ تو بیدار ہوتا ہے لیکن ہمیں یہ بہت کم بتایا جاتا ہے کہ سب سے پہلے ہم نے اپنی ویل پیور کا وزن کرنا ہے اپنی ویل پیور کو میجر کرنے کے بعد اپنی ویل پیور اپنی قوت ارادی کے مطابق اپنے اہداف اور اپنے گولز مقرر کرنے اور پھر بڑھتے چلے جانا ہے پھر تم انسٹاپوبل ہو پھر سکائیز دلیمیٹ پھر کہو کہ ستاروں سے آگے جہاں اور بھی اس کا مطلب یہ ہے انسٹاپوبل ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے اب جب آپ اس بہت بڑی بیماری اور اس خطا اور اس کے ازالے اور علاج کے طریقے کو سمجھ چکے تو آئیے اب میں آپ کو اس اگزسٹنگ منٹل مسل کے ذریعے اس پری فرنٹل کوٹیکس کو مزید بلڈ کرنے کا اور اپنی ویل پیور کو مزید مضبوط کرنے کا ایک انتہائی آسان طریقہ بتاتا ہوں جس کے ذریعے آپ ایک انتہائی مضبوط ویل پیور کے ساتھ دنیا بھر کی کامیابیاں حاصل کرسکتے ہیں اور مزیدار بات یہ ہے کہ یہ طریقہ اتنا آسان ہے کہ انتہائی کمزور ویل پیور والا بلکل لیزی سست اور لتاجک انسان بھی بڑی آسانی سے اس پر عمل کر کے کامیاب ہو سکتا ہے آئیے اب آپ کو یہ دلچسپ طریقہ بتاتا ہوں